اس وقت میں میرا صاحب کے کےوی سکول میں ہوں جہاں پر سی یو ای ٹی کا سینٹر بنا ہوا ہے سی یو ای ٹی کا اقزام دینے کے لیے بچے کافی دور دور سے آئے ہیں آخر سی یو ای ٹی ہوتا کیا ہے جب کسی بھی سٹوڈنٹس نے کالج میں اڈمیشن لینے سے پہلے اسے سی یو ای ٹی کا انٹرس کلیر کرنا پڑتا ہے یہ انٹرس بارمی کلاس کے بعد آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس سی یو ای ٹی انٹرس میں کلیر نہیں کر پاتے جب مو میں کسی بھی سرکاری کالج میں اڈمیشن نہیں مل پائے گی چاہے آپ کے بارمی کلاس میں نائنٹی نائن پرسنٹ کیوں نہ ہو ایسے میں ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں اور کچھ پیرنٹس بھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے میم آپ کا نام ویجی گپتہ میم ابھی آپ کیا اقزام دینے آئے ہیں نہیں سر آپ ایک سٹوڈنٹس ہو یا آپ پیرنٹس نو نو سر بینگے پیرنٹ میم آپ پیرنٹس ہو ابھی آپ کا بیٹا کونسی کلاس میں دینے آئے ہیں ٹویلت کا اس نے اقزام دیا بھی سی اوٹی کے لئے آئے ہیں آج سی اوٹی کا آئے ہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے میں آپ سے صرف دو کوششن پوچھوں گا کیا بارمی کے برڈن کے بعد اب سی اوٹی کا اقزام دینا کیا بچوں کے لئے انوارے ہیں ہاں بینیفیشل تو ہے ایسی بات نہیں ہے اس سے بچوں کو کافی نالیج گین ہوئی ہے بات ڈرابیک یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ والا اقزام ساتھ ساتھ میں کنڈکٹ کروایا یہ انیشیٹ جو گورنمنٹ نے لیا ہے کافی اچھا ہے یہی بچے آگے جا کے یو پی ایسی کی اقزام بھی کلیر کریں گے اس سے انٹرنس میں بیٹھنے سے ان کو کافی نالیج گین ہوگا بات یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا ریلیکس مطلب پیس آف مائنڈ کے لئے تھوڑا ریکسیشن پیرڈ چاہیے ایک اور کوششن میں پوچھوں گا سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سی ایو ایٹی رکھا گیا ہمارے پاس سیڈز کی کمیر دکھتی ہے مطلب کی جس طرح سے ہمارے کالیج ڈیویلمنٹ کی بات کریں تو کالیج میں ایک ہی ہمارا ایم ایم کالیج ہے جہاں پر آرٹس کالیج ہے اور ایک ہی سائنس کالیج ہے ایک ہی کامرس کالیج ہے کیا اس کالیج کی بیلڈنگز کو بڑھائے جائے تاکہ جو بھی سٹوڈنٹس اس ایم کالیج کو نہیں کلیر کر سکیں وہ بھی اس کالیج میں ایڈمیشن لے سکیں گورنمنٹ کو یہ انیشیٹ لینا چاہیے کافی ساری بیلڈنگز کو کالیج اس کو ایمبروو کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک بچے کو یہ اپرچونٹی ملے تاکہ وہ کالیج میں ایم کالیج میں کلیر کیونکہ اگر کچھ بچے ایم کالیج میں کلیر نہ بھی کر پائیں ٹویلت میں وہ اچھے نمبر کیاری کرتے ہیں تو میرے حساب سے تو سب کو اپرچونٹی کالیج میں ملنے چاہیے بیہ آپ کا نام تھی گربندر شرما آپ کہاں سے آئے دسٹک سامبہ سے کیا آپ کا بیٹا یہاں دے رہا ایکزام تو اتنی دور سینٹر کس طرح سے بنایا پہلے تو سرکار نے کہا تھا کہ پورے دسٹک کے علاوہ ہم پاس پاس سینٹر بنائیں گے پچھلی بار انہوں نے پنجاب میں سینٹر بنائے تھے مگر اب اس وقت انہوں نے پھر دوبارہ سے دسٹک کو چینج کر کے سینٹر بنائے تھے آپ دسٹک سامبہ سے آئے ہو پتا نہیں ہے میرے بیٹے کا تو یہاں آیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح سے بارمی کے اگزام کے بعد بارمی کا کافی برڈن ہوتا ہے اور بارمی کے اگزام کے بعد ترون دس دن بیاں پندرہ دن کے بعد یہ پیپر ہونا ہے نہیں چاہیے یہ پیپر ہونا نہیں چاہیے جو پاس کرے گا اچھے نمبر لے گا وہ تو اس کو اڈمیشن ملنی چاہیے جو ٹویلتھ میں نائنٹین نائن پرسنٹ بھی لے گا وہ انٹرس یہاں نہیں کلیر کر پایا اڈمیشن نہیں ملے گی تو کیا کہنا آپ یہ قانون غلط ہے نہیں ہونا چاہیے جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے گم پہ لے گا اڈمیشن بارمی اگر پڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی لنکی نہیں ہے تو آپ کے بیٹے نے کتنے سبجیکٹ فالو کیا کتنے سبجیکٹس کب بڑھا ہے آج دو کا ہے دو کا ہے ٹوٹل کتنے سبجیکٹس پانچ پانچ سبجیکٹ ایک ہکنور میں آیا ہے ایک بند تلاہ میں ہے آن لائن اپلائی کیا آپ نے تو کتنے چارجز لگے ہیں اس کے جڑھ ہزار پہ پندرہ سو کے قریب ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور بات آیا کیا سرکار کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جتنے بھی بیک ورڈز لوگ ہیں یا جتنے بھی تھوڑے گریب تر پل لوگ ہیں ان کو یہ فیس کی ریلیکسشن دینی چاہیے ہونی چاہیے جلکل 0% پہ ہونی چاہیے تو گریب بچہ ہے وہ تو کاری نہیں پتا نا گریب بچہ تو پلی نہیں پتا وہ اس انٹرس میں نہیں پتا آن جی آن جی آپ کا نام کھے میرا نام رجیش آپ یہاں ایکزام آن جی آن جی بیٹے کا آپ کا بیٹے کا آن جی وہاں سے آئے ہو آرس پورا سانجی یہاں دیکھا گیا ہے کہ ڈسٹی کے علاوہ بھی کافی کافی دور سے لوگ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے بھارمی کا برڈن پڑتا ہے اس کے بعد دس دن کے بعد ترنت سی یو یو ٹی کا ایکزام لیا جاتا ہے پندرہ دن کے بعد کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایکزام ٹھیک ہے وہ نہیں مارا ہے ٹھیک تو نہیں ہے دیکھو اتنی تنی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں پریشانی تو ہے نا جو ڈوڈا کستوار کے ہیں وہ کل کے آئے ہوئے ہیں تو یہ چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے وہ اچھا ہی کرتی ہے لیکن یہ تو ہمارے لوگوں کو پریشانی والی بات ہے نا نہیں اس پہ ایک اور چیز دیکھی جائے کہ ہم جب یہ انٹرس کلیر کریں گے اس کے بعد جب ہم گریجویشن کے بعد سی پی یو پی ایسی کا ایکزام کلیر کرتے ہیں اس کے لئے بھی انٹرس دینا پڑتا ہے اس کے لئے بھی ایک پوری پرکٹیس ہوتی ہے اس کے لئے ہی سرکار نے کہا کہ چلو آپ یہ چھوٹا ایکزام دے دو انٹرس کا اس کے بعد یو پی ایسی کا دیکھیں گے دیکھو نا بچے کو بھی پریشانی ہے ماں باپ کو بھی پریشانی ہے دیکھو آپ بھی پڑے لکھے ہو سب کچھ جانتے ہو یہ آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہے آپ تو سب جانتے ہو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے دیکھو آپ کے سامنے کتنی پریشانی کتنی کتنی دور سے گاڑیوں میں خجل خراب بھی ہے تو بچوں کو پہلے کے انہی ایسا ہوتا تھا پہلے بھی تو ہونا چاہیئے تھا یہ نینے قانون نینے پریشانیاں آگے دیکھو اب بیر جگاری کتنی آگے بچوں کو آگے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو اتنا پریشان کیا ہوا ہے کھرچے دیکھو پہلے تو یہ بات ہے کہ اگزام کے پہلے ہم نے وہ فیس بری ہے ہم کو اتنے کتنے کتنے فیس بری ہے پندرہ پندرہ سو ستارہ ستارہ سو ہم نے فیس بری ہے ستارہ سو روپے جو فیس بری ہے کتنے سبجیکٹ وہ ابھی دو کی ہے دو کی ہے تیرہ سو ستارہ پندرہ سو ستارہ سو تو ہم کو اتنے امیر تھوڑی ملکی دیہاڑی لگا لگا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو مطلب کی دیکھو ہمارا بھی تو کچھ گورنمنٹ نے سوچنا چاہیئی پہلے بھی تو تھا پہلے بھی پڑھائی چلو پڑھ کے کوئی نہ کوئی بچے کوئی بان جائیں کچھ تو یہ بھی کوئی وہ نہیں پڑھ کچھ بنے گا چھ نہیں بنے گا دوڑ کر رہے ہیں پیسے خرچہ کر رہے ہیں لون سنکشن کرا کرا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ سے تو اس کا سود دیتے ہے جمیدار آدمی ہمیں تو آپ پر ایڈرس نہیں ہمیں دیا ہے کہ بھی سکول لکھا ہے میرا سامن ہے کہاں اس کا کوئی پتہ نہیں چک ماجرہ چک ماجرہ کہاں پڑھا ارنیہ کے پاس ارنیہ کے پاس بیٹا ہے بیٹا میرا بیٹا آج کیا دن آج CUT 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 اگزام آپ کو کیا اگزام لینا ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگزام دینا ٹھیک ہے یا نہیں جانکاری تو نہیں ہمیں پر ٹھیک ہی ہوگا تب ہی ہو رہا ہوگا کتنے سبجیکٹ آپ کے بیٹے نو آج دو کا ادھر ہوگا اور دو کا کر لگا تلا پتی لو میں کتنی فیس بری آپ نے دو ہزار لے گیا تھا بیٹا پت کتنے بیس لگے تھے ہم نے پوش نہیں یہ دیں ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹس جو آج بچوں کے ساتھ آئے ہیں سی یو ایٹی کا اگزام دینے کہیں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سرکار ٹھیک کر رہی دینے میں مدد کریں گے اور کہنا ہے ہم کافی کھجل ہو گئے کافی دور دور سے آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ کوئی ارنیہ سے آیا کوئی آرازپورا سے آیا دیجئے ازادت مجھے اور میری سبی ٹین کو دیکھتے رہے ویڈیو جنللسٹ اندر جیت کے ساتھ میں وکاس گپتہ یاگ بچوں مجھے